بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نیوز نے آج ایک ایڈیٹوریل لکھا فلنگ فیڈن کافرز کے نام سے اس میں بتایا گیا کہ صوبوں نے ڈیولپمنٹ کی مد میں جو ان کو بجٹ ملا تھا پہلے فسکل یئر کے فسٹ کورٹر میں اس میں اچھی خاصی اماؤنٹ واپس کر دی ہے مرکز کو اور خاص طور پر وہ صوبے جہاں پہ تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے اتحادیوں کی حکومت ہے انہیں تو پچیس پرسنٹ خرچ کیا باقی سارے کا سارا واپس کر دیا قلبتہ سندھ نے بہت کم اماؤنٹ واپس کی واپس اس نے بھی کی لیکن بہت کم کم کیش بیک کیا اب سوال یہ ہے کہ ان صوبوں نے اچھا یہ واپس کیوں کیا وہ بھی ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ واپس اس لیے کیا کیونکہ آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے کیلئے گورمنٹ کو فیڈرل گورمنٹ کو رقم کی ضرورت ہے اس لیے وہ واپس کر دیا اب ایڈیوکیشن صوبائی صحت صوبائی میکمہ اور ان حکومتوں نے صوبائی حکومتوں نے بجٹ واپس کیا ہے اپنا کیا یہ رضا مندی سے کیا ہے اور اگر یہ رضا مندی سے کیا ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ چکی ہیں کیا وہاں خوشحالی آ چکی ہے کیا وہاں امام خوشحال ہو چکے ہیں کیا ان کو کسی قسم کے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے جو خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی اپنے امام پہ لگانا چاہیے اور امام کے خوشحالی پہ لگانا چاہیے اب وہاں صوبوں سے کھینس کے پیسہ فیڈریشن کو آ رہا ہے اور فیڈریشن آئی ایم ایف کو اپنے اہداف پورے کرنے کے لیے وہ کون سے اہداف ہیں آخر وہ پارلیمنٹ کو بتائے جائیں وہ کون سے اہداف ہیں کہ جہاں امام کا پیسہ امام سے چھین کر دوبارہ آئی ایم ایف کے اہداف پورے کرنے کے لیے گورمنٹ کو وہ فنڈ چاہیے اب اتنے برے حالات آگئے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ سندھ نے کم فنڈ واپس کیا ہے جو کہ اس کا اپنا حق ہے کیا وہاں پہ جو دیولپمنٹز ہوئی ہے کیا وہاں پہ وہ میریڈ پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ان حکومتوں نے جو واپس کیا ہے تو کیا وہ کیوں واپس کیا ہے کیا وہاں پہ اتنی دیولپمنٹ ہے کہ اس کی باقی گجائش نہیں ہے وہاں پہ کسی سکول میں کوئی چھت نہیں کسی سکول میں کوئی بیٹھنے کیلئے کرسیاں نہیں فرنیچر نہیں ہے دیواروں تک نہیں ہے انفرسٹرکچر تک نہیں ہے وہاں پہ ہسپیٹلز میں دمائیاں نہیں مل رہی وہاں پہ ہسپیٹلز میں ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ سکولز میں ٹیچرز نہیں ہیں کیا ساری خوشحالی آ چکی ہے بلوچستان کیسا ایریا جو اتنا لیس ڈیولپڈ ایریا ہے جہاں پہ آپ جا کے سکولوں کی حالت دیکھیں ہمارے صحافی حضرات میڈیا وہاں پہ جا کے کے پی کے میں سکولوں کی حالت بری دیکھا رہا ہے ہسپیٹلز میں باہر عورتیں جو ہے نا فرش پہ تھنڈے فرش پہ بچے جان رہی ہیں کسی کو وہاں بیٹ نہیں مل رہا تو صوبے اگر پیسے واپس کر رہے ہیں تو کس مجبوری کے تاہت واپس کر رہے ہیں یہ اس طرح کی ایک انتہائی alarming situation ہے بتایا جائے وہ کون سے اہداف ہیں جو گورنمنٹ پورا کرنا چاہ رہی ہے آئی ایم ایف کے اور جو عوام کا فنڈ عوام کے موں سے چھین کر دوبارہ جو development کے فنڈ ہیں جو عوام کے فلاح و بیبوت پہ لگنا ہے جو education پہ لگنا ہے جو hospitalization پہ لگنا ہے جو اس طرح عوام کے فلاح کے لیے لگنا ہے وہ فنڈ دوبارہ مرکز کو کیوں آ رہا ہے ایک arrangement کے تاہت ایک informal arrangement اور informal understanding کے تاہت ایسا کیوں ہے یہ بہت ہی alarming صورتحال ہے ملکی economy کے لیے بھی گورنمنٹ کے لیے ریاست کے لیے پوری classes change ہو گئی ہیں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو middle class تھی وہ lower middle class کو پہنچ گئی ہے جو lower middle class تھی وہ lower poor class کو پہنچ گئی ہے بہت ہی alarming صورتحال ہے لیکن جھوٹ بولنے سے حکمران باز نہیں آ رہے اور وہ سلسل اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے عوام کو